باب دوم اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکمیانی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کے معنی طبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مہر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح اسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنے اس مہربانی سے جو مسیح اسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بینہائی دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ آمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کی کاری گری ہیں اور مسیح اسو میں ان نیک آمال کے باستے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں حاصل سے کیے ہوئے خطنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نہ مختون کہتے ہیں اگلے زمانے میں مسیح سے جدہ اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نواقف اور ناؤمید اور دنیا میں خدا سے جدہ تھے مگر تم جب پہلے دور تھے اب مسیح اسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ذابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کی ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح عیسو ہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خدا بند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کی جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو